اسلام علیکم ناظرین اکرام میں عامل ناصر بختیار گلوبل عملیات کی طرف سے آجاب دوستوں کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں سب سے پہلے تو لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناظرین اکرام خزانے کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ خزانہ کیسے نکالا جاتا ہے دفنیاں کیسے نکالا جاتا ہے اور اسی طرح بعض اوقات لوگ خزانہ نکالنے میں ناکام کی ہوتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے خزانہ نکالنے کے طریقے کار کیا ہوتا ہے خزانہ کس سیزن میں نکالا جاتا ہے خزانہ کی معلومات کیا ہوتی ہے دفنیاں کی معلومات کیا ہوتی ہے کس طرح معلومات نکالا جاتا ہے کہ یہاں خزانہ یا دفنیاں موجود ہیں کتنے فٹ پر موجود ہیں اکثر عاملین حضرات اکثر لوگ دفنیاں خزانہ نکالنے میں اس لیے بھی ناکام ہوتے ہیں کیونکہ خزانہ اور دفنیاں جہاں دفن ہوگا وہاں اس کی سند موجود ہوتی ہے پرانے زمانے میں قدیمی جو لوگ تھے وہ جہاں خزانہ دفناتے تھے اپنے قیمتی سونے جواہرات ہیرے جب وہ دفناتے تھے پھر بقاعدہ اس پر سند لکھتے تھے اس پر اسی طریقے سے تلسمات لکھتے تھے اس تلسمات کے جو خادم ہوتے تھے اس کے جو آوان ہوتے تھے وہ آ کے حفاظت کے لیے اس خزانے پہ بیٹھ جاتے تھے بعض اوقات وہ لوگ کہیں جاتے تھے واپسی پہ آ کر واپس اس دفنیاں اس خزانے کو نکال لیتے تھے کیونکہ اس کے پاس سند موجود ہوتی تھی راستے کے اعتبار سے اس کے الگ ایک طریقے کار ہوتی تھی راستے دیتے تھے دروازے اس خزانے کو وہ لوگ دیتے تھے اسی طرح وہ تلسم لکھتے تھے اس کو بند کرنے کے لیے اس کی حفاظت کے لیے کچھ لوگ واپس نہیں آتے پھر بعد میں لوگوں کو وہ خزانہ مل جاتا ملتا بھی ایسے صورت میں اسے پتا چل جاتا کہ ہمارے گھر میں دفنیاں موجود ہیں خزانہ موجود ہیں ہیرے جوائرات موجود ہیں پھر وہ کوشش کرتے رہتے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اس کو نکال لیں لیکن وہ ہر بار ناکام ہو جاتے اور اسے نقصان اٹھانا پڑتا میں بار بار اپنے ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ کہتا رہتا ہوں کہ تلسمات اپنے طاقت کے اعتبار سے اتنے طاقتور اور اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ اس کا مقابلہ عام نقوش نہیں کر سکتے کچھ لوگ ویڈیو کھولتے ہی سکپ کر لیتے ہیں اس سے استفادہ حاصل نہیں کرتے واپس چلے جاتے ہیں میں اسے دوستوں کو نصیت کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایک بار ضرور تلسمات کو ٹرائی کر کے دیکھئے گا طریقہ کار سے بغیر طریقہ کار کے بالکل بھی نہیں تو ناظرین اکرام جہاں دفنیا ہوگا جہاں سونے ہیرے جواہرات دفن ہوگے وہاں اس پر تلسم کے جو آوان ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہوں گے تلسم کے آوان تلسم کے جو خادمین ہوتے ہیں اس کو کیسے باطل کیا جاتا ہے تلسم کو کیسے باطل کیا جاتا ہے یہ زیادہ آسان ہے اور دفنیاں معلوم کیسے کیا جاتا ہے دفنیاں نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے دفنیاں کیسے معلوم کیا جاتا ہے کہ کہاں دفن ہے کتنے فٹ پر دفن ہے اس کا میں آج آپ لوگوں کو طریقہ کار بتاتا ہوں سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے اس نقش کو نیلے سیاہی اورر کے گلاب سے لکھنا ہے پھر اس نقش کو ایک پاک اور صاف نئے گلاس میں ڈالنا ہے اس کے بعد اس میں پاک اور صاف پانی آپ لوگوں نے ڈالنا ہے جہاں دفنیاں ہوگا اس جگہ پہ آپ لوگوں نے اس گلاس کو رکھ کے بڑے بارکی سے اس گلاس میں دیکھنا ہوگا دفنیاں جتنا بھی ہوگا جہاں بھی ہوگا آپ لوگوں کو بالکل صاف اور واضح دکھائے دے گا اگر ایک بار دکھائی نہ دے تو آپ لوگ وقت چینج کر لے اگر پھر بھی دکھائی نہ دے فجر کو دیکھنا ہو زہر کو دیکھنا ہو اثر کو دیکھنا ہو اسی طرح آپ لوگ وقت چینج کرتے رہیں چوتے یا پانچوے دفعہ آپ لوگوں کو بالکل دکھائی دے گا میں نے جتنی بار بھی کوشش کیا جتنی بھی دوستوں کو دیا انہیں پہلے بار ہی نظر آیا ہے اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے دفنیاں نکالنا ہو تو آپ لوگوں نے اس نقش کو لکھ کے اس نقش کو اس جگہ پہ رکھ دینی ہے جہاں دفنیاں ہوگا اگر واقعی وہاں پہ دفنیاں تھا یا کسی قسم کے جنات کا ڈیرہ نہ تھا دیکھیں بعض اوقات آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی گر میں جنات کا ڈیرہ نہ ہو ایک گر میں جنات کا ڈیرہ ہوتا ہے لیکن لوگ غلط سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں پہ دفنیاں ہیں یہاں پہ سونے ہیرے جوائرہ دفن کیے گئے علاقہ ایسا نہیں ہوتا سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں جنات کا کوئی ڈیرہ نہ ہو اس کے بعد آپ لوگوں نے کام سٹارٹ کرنی ہے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نقش کو لکھ کے آپ لوگوں نے اس جگہ پہ صرف رکھنی ہے جہاں دفنیاں ہوگا دو سے تین دن کے اندر اندر جو جنات جو آوان ہوں گے وہ خود و خود آپ سے رابطہ شروع کر دیں گے کسی نہ کسی ذریعے سے اور آپ کو طریقہ کار بتائیں گے کہ دفنیاں اور خزانہ کیسے نکالنا ہے اس خزانے کے بارے میں جہاں وہاں خزانہ دفن ہوگا تو ناظرین اکرام امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا اگر پھر بھی ویڈیو سمجھ نہیں آیا اس ویڈیو کے بارے میں خصوصا آپ لوگ کسی بھی ٹیم مجھ سے کومنٹ بوکس میں رابطہ کر سکتے ہیں میں انشاءال آپ لوگوں کا جواب دیتا رہوں گا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اپنے لئے بھی دعا کرتی رہے گا ہمارے لئے بھی دعا کرتی رہے گا خاصوصا وہ دوست وہ بین بائی جو رات کی وظیفے میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ضرور کومنٹ بوکس میں کومنٹ کریں یا جس دوست جس بین بائی کو عملیات کی یوز بھی چاہیے ہو وہ دوست بھی کسی بھی ٹیم ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اپنے لئے بھی دعا کرتی رہے گا ہمارے لئے بھی دعا کرتی رہے گا ہم آپ کے لئے دعا کرتی رہیں گے اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات تمام مسلمین و مسلمات کا حفاظت برما دے آمین سمامین اللہ حافظ